دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالیہ عذاب کو ہم پر ہی کیوں مسلط کیا اللہ ہم سے کیوں اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیئے اور ہمیں اپنے اپنے گھروں کے اندر ایسے بند کر دیا کہ ہم باہر تک نہیں نکل سکتے کبھی سوچا کہ ہم سے کیا جرم ہوا ہے کبھی غور کیا کہ غلطی کہاں ہوئی اگر آپ کو یاد نہیں تو میں یاد کروا دیتا ہوں کیا آپ کو وہ شامی بچہ یاد ہے جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا جس نے اپنے بہن بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھا وہ اپنے گھر جو بمباری کی وجہ سے ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا پر بیٹھا روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے اللہ کو وہ سب کچھ بتاؤں گا جو میرے ساتھ کیا گیا کیا اس بچے کی شکایت اللہ نے نہیں سنی ہوگی وہ فلسطینی بچی جو بھوگ سے نڈھال ہو کر اپنے رب سے فریاد کرنے لگی اور اس نے کہا کہ یا اللہ مجھ سے زندگی لے لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں یہ شکایتیں کیا ہمارے رب کو نہیں پہنچیں وہ عراقی بچی جس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے ایک صحافی سے کہا کہ انکل میری ویڈیو مت بنائیں میں بے ہجاب ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بچی کو اس حالت میں اللہ نے نہیں دیکھا وہ تین سالہ شامی بچہ جو اپنے والدین اور کئی دوسرے شامی افراد کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے کشتی میں سوار ہوا جو گلٹ گئی اور جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گیا اور اس کی لاش ترکی میں سمندر کنارے پر ملی جس بچے پر سمندر کو بھی رحم آ گیا اور اس نے اس بچے کو ڈبونے کے بجائے ساحل پلا چھوڑا اس بچے پر اس ظالم دنیا کو کوئی رحم نہ آیا کیا اللہ نے اس بچے کی فریاد نہیں سنی ہوگی اس بچے کی ماں پر کیا گزری ہوگی کیا اس ماں نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی ہوگی پاکستان کی بیٹی آفیا صدی کی جو اس وقت امریکہ کی جیل میں کوئی جرم نہ کر کے بھی اسی سال قید کی سزا کات رہی ہے کیا اس نے پوری امت مسلمہ کی سرد مہری کے بارے میں اپنے اللہ سے شکایت نہیں کی ہوگی وہ لاکھوں کشمیری جو مسلسل دھائی سو دنوں سے زیادہ گھروں کے اندر بند ہیں اور ایک لمحہ کے لیے باہر نہیں نکل سکتے وہ ہمارے کشمیری بچے بہنیں بھائی بزرگ جو راتیں رو رو کر گزارتے ہیں کیا اللہ نے ان کی شکایت نہیں سنی ہوگی وہ شامی بچی جس نے دھم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے اللہ کے پاس جا کر اس کو وہ سب کچھ بتاؤں گی کیا اللہ نے اس کی شکایت نہیں سنی ہوگی وزیرستان کے بٹا خیل متاثرین کیمپ میں تھٹھرتی سردی میں فلاسٹرک کے خیمے کے نیچے بچیاں شکایت کس کے سامنے کر رہی ہوگی کیا اللہ نے ان کی شکایت نہیں سنی ہوگی وہ قصور کی زینب نوشہرہ کی نور اور ان جیسے لاکھوں بچے اور بچیاں جن کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اور وہ کچھ جو ان پر گزرا جسے زبان سے بیان کرتے زبان بھی کامتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا اللہ سے شکایت نہیں کی ہوگی دوستو ہمارے خلاف جو چارٹ شیٹ تیار ہو چکی ہے اس کی فہرست بہت لبی ہے یقیناً اللہ یہ سب دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہی ہیں یہ وقت ہے کہ ہم ایسے تمام مظالم کا مدعوہ کریں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تب جا کر اللہ ہم پر رحم فرمائے گا یا اللہ تو ہم پر اور ہمارے ملک پر رحم فرما اور ہمارے لوگوں کو اسافت سے نجات دلوا